اسلام علیکم ناظرین ملازمین کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں سعودی حکام نے پاکستان سے سات ہزار سے زائد نئے ملازمین کی بھرتیوں کی ڈیمانڈ کی ہے پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ اینڈ بیورو آف ایمیگریشن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور سومروں نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اوورسیز ایمپلائیمنٹ بیورو کو پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ محصول ہونے کے بعد مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسز نے بھرتیوں کا عمل بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ دو ماہ قبل آنا شروع ہو گئی تھی لیکن ویزے پر پابندیوں کی وجہ سے ریکروٹمنٹ کا عمل شروع نہیں ہوا تھا تاہم سعودی عرب میں ویزے کی اجازت کے بعد روہ مہینے سات ہزار سے زائد ورکرز کی ڈیمانڈ محصول ہوئی جس کے بعد ریکروٹمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے اوورسیز ایمپلائیمنٹ بیورو حکام کے مطابق سعودی عرب میں ملازمت کے مواقع موجود ہیں ذاتی ملازمین اور مختلف کمپنیز کی جانب سے بھی ورکرز کی مانگ بڑھ رہی ہے سعودی عرب کے جانب سے پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ بیورو سے ڈاکٹرز کمپیوٹرز پروگرامرز انجینئرز الیکٹریشن سیلزمن اور ڈرائیور سمیت مختلف شعبوں میں بھرتیوں کے لئے پاکستانی ملازمین کی ڈیمانڈ کی گئی رامل پنڈی میں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹرز کے شعبے سے منسلک عبدالواحد نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے لئے ورک ویزے کے آغاز کے بعد بھرتیوں کا عمل شروع ہو گیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں بیرون ملک جانے والے افراد رابطہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت ویزوں کی تعداد محدود ہیں انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مزید ورکس کی ڈیمانڈ بھی بیرون ملک سے آئے گی جس سے زیادہ لوگوں کو ارجس کیا جا سکے گا خیال رہے کہ کرونا وائرس کے پیشے نظر لوگ ڈاؤن کے باعث سعودی عرب متحدہ عرب عمرہ سمیت دیگر ممالک سے ایک لاکھ سے زائد پاکستانی نوکریاں ختم ہونے یا ویزے کی میاد ختم ہونے پر پاکستان واپس آگے تھے سرکاری آداد و شمار کے مطابق لوگ ڈاؤن کے باعث اکتالیس ہزار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو نوکریاں سے برتب کیا گیا ہے پاکستان آورسیز ایمپلائیمنٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور سومروں کے مطابق کرونا وائر کی وجہ سے جو افراد سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکے تھے ان کے ویزے کی میاد میں توسی بھی بغیر کسی اضافی فیز کے کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے باعث آٹھ ہزار ایسے ورکرز تھے جنہیں ویزا تو لگ گیا تھا لیکن سفری پابندیوں کے باعث ملازت پر نہیں جا سکے تھے ان کے ویزے میں توسی کا آغاز کر دیا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل سعودی سفارت خانے نے ان پاکستانیوں کے پرانے ویزوں کی منسوخی اور نئے ویزوں کے اجراء کا عمل شروع کیا تھا جو لوگ ڈاؤن کے باعث سعودی عرب نہیں جا سکے تھے سعودی سفارت خانے کے مطابق جو پاکستانی ورکرز اپنے پرانے ویزے کی منسوخی اور نئے ویزا لگوانا چاہتے ہیں وہ کفیل کی جانب سے سعودی وزارت خارجہ اور سعودی چیمبر آف کامرس کا تصدیق شدہ خط اور نئے میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں ورکرز کے سابق ای نمبر ہی نئے میڈیکل رپورٹ آن لائن اپلوڈ کریں کاغذات مکمل ہونے کے بعد پرانا ویزا از خود منسوخ ہو جائے گا اور نیا ورک ویزا لگا کر دے دیا جائے گا ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ساتھ پر بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو اور نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے